بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی موسم سرما کی جو ریسپی ہیں ان کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے سب سے پہلے ریسپی جو موسم سرما کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گفٹ دے رہا ہوں وہ سوپ کی ریسپی ہے چکن سوپ سمپل انداز میں بتاؤں گا آپ وہ ٹیسٹ فل بنے گا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ریسٹورانٹ جیسا ٹیسٹ گھر میں نہیں بنتا ایک نیو ریسپی دے رہا ہوں وہاں بے شک جا کے چیک کرنا یوٹیو پہ اس سے پہلے یہ ریسپی آپ لوگوں سے کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی کون سی چیز شامل کی جاتی ہے سوپ میں جو وہ ٹیسٹ فل بنے گا یا کس طریقے سے آپ سرونگ کریں گے مکمل گائیڈ کرنے والوں توجہ سے دیکھئے گا اچھا یہ چکن سوپ تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا پہن تو ہم نے لے لیا وہ تو ہم نے لے نہیں تھا یہ ہم نے ایک پہو دو سو پچاس گرام چیسٹ کا پیس لے لیا اس طریقے سے کٹ لگا لیا یہ ایک ہی پیس ہے اچھے طریقے سے باش کر لیا کچھ چیزوں کی ترتیب کو سیدھا کریں گے سوپ ٹیسٹ فل بنے گا سوپ بنانا کے مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ بھی بنا سکتے ہوں گے لیکن یہ کس طریقے سے وہ ریسپیرونٹ والے بناتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک پہو کا جو پیس ہے دو سو پچاس گرام کا اس میں شامل کر دیں گے ایک لٹر پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ایک لٹر پانی ہو گیا اس کے اندر شامل کر دیں گے ساتھ میں اس کے اندر شامل کریں گے کوکنگ آئل یہ ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس سے زیادہ نہیں جائے گا بس نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ساتھ میں شامل کریں گے لیا اسے ندرک کا پیسٹ یہ ون اور یہ ٹو ٹیبل سپون یہ فائن باریک پیسٹ بنایا ہوئے میں نے شامل کر دیں گے یہ سب چیزیں اور اس کو اوپر سے کور لگا دیں گے اور ہم اس کو میڈیم فلیم پر تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے بعد کیا چیز شامل کریں گے ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گا سوپ یونیک ریس بھی شیئر کرنے والوں توجہوں سے دیکھئے گا سات سے آٹھ منٹ کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں فلیم میڈیم تھا یہ اچھے طریقے سے جوش میں آ گیا کس طریقے سے آ گیا کس کنڈیشن میں آ گیا یہ آ گیا اچھا اب اس کے اندر ایک ہم سیکریٹ چیز شامل کرنے لگے ہیں ملکی طرف کرنا کیمرے کیا سیکریٹ ہے سیکریٹ بے روزگاری کا خاتم ہے آپ لوگ اس کا سٹال بھی لگا سکتے ہیں سیزن آ رہا ہے جو لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اب وہ ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنائیں گے توجہ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ کا ہم نے لے لیا ایک جوسر کا جنگ اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ میرے پاس ہاف ٹیبل سپون اس سب گول کا چھلکہ تھا اس کو میں نے اس طریقے سے بھگو دیا اس سب گول کا چھلکہ جو ہوتا ہے گل سمجھا رہی ہے یہ سیکریٹ ہے اس کا اس کے اندر شامل کر دیں گے آدھے کپ چائے والا آدھا کپ پانی میں میں نے بھگو دیا ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا آدھا کپ اس کے اندر اور شامل کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور اس کو ساتھ میں ہم یہاں پہ ہلکا سا اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ ٹینشن نہ لیا کریں سب جنہیں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گے کیمرہ باندھنا کریں دیکھتے رہے آپ نے اس طریقے سے گرائنڈ کر کے اس ٹائم پر اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم اس سب گول کا چھلکہ کو گرائنڈ کر کے ساتھ میں ہمارے پاس ایک گاجر تھی کیوب میں گٹی ہوئی ایک عدد شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم دون اوپلیں پہ جب تک یہ پکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ سرکہ تھا دو عدد سبز مرچے تھے اس طریقے سے باریک ہم نے کاٹ لی اس کے اندر شامل کر کے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں جب تک سبز مرچے نرم ہوتی ہیں ہم اس کے ساتھ کا ایک بول لے لیں گے اس کے اندرادہ کپ ہم ڈالیں گے پانی کا ٹھیک ہوگی ڈال دیا ہم نے کوئی مسئلہ نہیں بنا اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے کان فلور ٹو ٹیبل سپون کان فلور شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ منٹ کم بریڈ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کر دیں گے چکن کو ہم نکال لیں گے چکن کو نکال کے اس کے اب ہم نے کیا کرنے چکن کے ریشے کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے فلیم کو آل کر دیں گے فلیم ہمارا میڈیم رہے گا میڈیم فلیم پہ تمام چکن کے ریشے ہیں یہ اٹھا کے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم دو میٹرہ بوائل دلوا کے پکائیں گے اچھے طریقے سے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ تاکہ اچھے طریقے سے بوائل آتا رہے اور چکن پک جائے اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس کے اندر وان فورس ٹی سپون بلیک پیپر بلیک پیپر اس ٹائم پہ شامل کریں گے پہلے شامل کریں گے تو بلیک کی طرف چلا جائے گا معاملہ ٹھیک ہو گیا اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہائی فلیم پہ دو منٹ کے بعد آپ سے پھلیں گے دو منٹ کے بعد فلیم کو میٹیم ٹو لو کر دیں گے جب اچھے طریقے سے بوائل آ گیا ہم کان فلور traverse ٹی سپون اس طرح سے فلیم حمد حون رہے گا یہ بات ذہن میں رہے ایک میٹ پکائیں گے میڈیم تو لو فلیم پہ ایک میٹ کے بعد ملیں گے ملیں گے بات ایک میٹ کے بعد ایک انڈہ بول میں توڑ لیں گے اچھے طرح سے انڈے کو پھینٹ لیں گے اب جب ہم نے انڈہ شامل کرنا ہے یہ بات ذہن میں رہے آپ کی موہر کے طرف کہیں کیمرے میں گے یہ بات ذہن میں رہے آپ کی کہ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے جب انڈا شامل کرنا ہے یہ تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اس طریقے سے پہلے اچھے طریقے سے وہ انڈا بکس کرنا ہے آپ ہم نے بلکل پھر اس طریقے سے کرنا ہے جو ہم نے اسے بول کا چھلکے کا یوز کیا ہے وہ اس کے ٹیسٹ کو چار چاند لگائے گا آپ بنا کے دیکھ لیں مارکیٹ والے کیا ڈالتے ہیں کس طرح ڈالتے ہیں اب میں سب چیزوں کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ بنائیں ٹیسٹ فول بنے گا ساتھ علی کا پراتھا تیار ہو رہا ہے فلیم کو بند کرنے لگے ہیں گل تو مجھا رہی ہے یہ فلیم بند ہو گیا پراتھا تیار ہو گیا اب انڈا ڈال کے اس طریقے سے ہلاتے ہوئے ہم میڈیم تو لو فلیم پہ ایک منٹ کوک کریں گے ایک منٹ کے بعد میڈیم تو لو فلیم پہ وان ٹیبل سپون اس کے اندر سویا ساس شامل کر دیں گے کوئی بات نہیں چسکے واسطے الگ سے بھی سرونگ کے ٹائم پہ بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سرکہ وان ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا چلی ساس ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے بات اتنی ساس سے ساتھ سرونگ کے ٹائم پہ بھی جاتی ہیں بات بھی ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا شامل کر کے تھوڑا سا ہلا لیں گے فلیم کو بند کر دیں گے سوب ہمارا ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک نصی بھی دیکھ سکتے ہیں ڈش اوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے سبحان اللہ ہاں گم سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طریقے سے اس طریقے سے سردیوں کا گفٹ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ساتھ میں یہ جو ہم نے سبز مرچیں سرکے میں ڈپ کر کے رکھی ہوئی تھی جب سرونگ کے ٹائم پہ یہ ڈلتی ہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے ڈال دیں گے تھوڑی سی سینٹر میں ٹھیک ہو گیا چلی ساس سرکا سویا ساس یہ بھی سرونگ کے ٹائم پہ ساتھ جائے گا آپ اس کی ٹھیکنس دیکھیں یہ دیکھیں کمال میرے بھائیوں دیکھیں گل سمجھا رہی ہے اگر آپ کو ہماری یونیک سی ریسٹی سوپ کی جو سردیوں کو لے کر کے ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بین ایکن کے بٹن کو تبایا کریں دوستوں اور رشتیداروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں اتنے درناو ایک کو پاپے والو ایک کو گل سمجھا رہی ہے مجھے اور میری ٹیم کو دعوں میں یاد رکھا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ